بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز میرے ہمنام صحافی سلیم صحافی صاحب کی بات کروں گا اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کی حکومت جب سے بنی ہے بہت سے لوگوں کو ان سے بہت زیادہ تقلیف ہے مولانا فضل الرحمن ان میں ٹاپ پر ہیں وہ ان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت ناجائز ہے اس کے بعد پی ایم ایل این ظاہر ہے ان کی سیاسی حریف ہے ان کا بنتا بھی ہے کہنا وہ تنقید کرتے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ حکومت جو ہے ووٹ چوری کے بعد یہ حکومت بنائی گئی کہتے ہیں ان کا الزام ہے لیکن وہ الیکشن کمیشن میں نہیں جاتے مطلب کسی جو ہے ایسے پلیٹ فارم پر نہیں جاتے جہاں پر اس کا کوئی قانونی آئینی طریقہ ہو سکے جس کے بعد یہ پروف ہو سکے یہ ایل ایکشن جو ہے اس میں ووٹ چوری ہوا تھا اس پلیٹ فارم پر وہ نہیں جاتے اس کے بعد ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں وہ بھی ان کا سیاسی حریف ہے ہونا چاہیے سیاست میں یہ سب کچھ چلتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس طرح بلاول بھٹو صاحب اسربلی کے اندر چوش میں تقریریں کرتے ہیں اور وہ الزامات لگاتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے لیکن وہ بھی ان حکومت کے خلاف اس الیکشن کے خلاف کوئی قانونی راستہ اختیار نہیں کرتے اس کے بعد ہمارا میڈیا آ جاتا ہے ہمارے میڈیا کو بھی بہت زیادہ تقریف ہے عمران خان سے اس میں ٹاپ کے جنرلٹ شامل ہے بڑے بڑے چینل شامل ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس حکومت میں جو فضول کے اشتہارات ہیں جس طرح شباز شریف کے دور میں ہوتے تھے نواز شریف کے دور میں بڑے بڑے اخبار کے اندر پورے پورے صفحے کے اشتہارات جو ہے میڈیا کو دیے جاتے تھے اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں تھا باتروم کے اوپر دو تصویریں لگا دی کبھی انہوں نے میٹرو کی تصویر لگا دی کبھی اورنج ٹرین کی تصویر لگا دی کبھی کسی سکول کی تصویر لگا دی کبھی شباز شریف صاحب پانی میں کڑے تو اس کی تصویر بنا دی تو وہ جو پیسے تھے جو اشتہارات آپ لوگ اخبار میں پڑھتے تھے وہ فری کے نہیں ہوتے تھے وہ اس اخبار کی اپنا کوئی اشتہار نہیں ہوتا تھا اس کو حکومت بقاعدہ پیسے دیتے تھے بہت زیادہ پیسے اور وہ پیسے بنتے تھے حکومت نے اس حکومت نے عمران خان کی گارمنٹ نے ظاہر سے بات ہے خرچے کنٹرول کرنے تھے جس طرح پرائیم منیسٹرہ اس کی گاڑیاں بیچ دی پرائیم منیسٹرہ اس کے جو دیگر اخراجات تھے باقی جو سرکاری دفاتر ہے اس کے اخراجات کم کر دیئے اسی سلسلے میں انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی جو اشتہارات ان کو دے رہے تھے اس کے بعد وہ اشتہارات بند کر دی ظاہر ہے میڈیا کو بھی تکلیف ہونا شروع ہوگی میڈیا میں بہت سارے انکلز ہیں جو عمران خان صاحب کی گارمنٹ کے خلاف بولتے ہیں پروگرامز کرتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں فیک نیوز تک پھیلاتے ہیں ان میں سر فیرست میرے ہمنام سلیم صافی صاحب ہے ان کو پتہ نہیں کس چیز کی تکلیف ہے جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ نواز شریف کو یا پیپلز پارٹی کے جو بلاول بٹو صاحب ہے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی حالانکہ نواز شریف کو اس حکومت کے اندر جیل جانا پڑا پھر بطن سے باہر جانا پڑا اور وہ بیمار بھی ہے بلاول کا دیکھے تو ان کے والد کو گرفتار کیا گیا بلاول کو خود پیشیاں بکتنی پڑی وہ اتنا جو ہے آور نہیں ہوتے لیکن سلیم صافی صاحب کو بہت زیادہ تکلیف ہے عمران خان سے میں نے کچھ لوگوں سے پتا کہ ایک تو وہ کہ خان صاحب ان کو لفٹ نہیں کراتے اس سے پہلے کی حکومتیں جو ہے وہ سلیم صافی صاحب کو باہر کے دوروں پر ساتھ لے کے جاتے تھے اپنے گھروں میں بلاتے تھے انٹریوز دیتے تھے تو ظاہر ہے اس سے ان کا جو ہے سسٹم چلتا تھا اور سلیم صافی صاحب کا کیریئر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ماضی میں وہ کیا تھے اور اب کیا بن چکے ہیں جو آٹھ سالوں میں انہوں نے دس سالوں میں ترقی کی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ یہ دس سال میں انہوں نے کتنی ترقی کی ان کی اساسے کون چیک کرے گا ایسا تو کوئی ابھی ہے نہیں کیونکہ میڈیا کے اساسے اگر آپ چیک کرنے کی بات کریں گے یا میڈیا کے حوالے سے کوئی اس طرح کے فیک نیوز کے اوپر آپ بات کریں گے کوئی خاتون انکر نے اگر کوئی بات کر دی اور آپ نے کہہ جئے کہ بھائی آپ کی یہ خبر فیک ہے جادی ہے تو آپ کے اوپر ہیریسمنٹ کا کیس بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ کسی مرد انکر مرد صحافی کے جو خبر کے اوپر آپ بات کرتے ہیں اس کی فیک نیوز کے اوپر آپ کہتے کہ یہ خبر ایسے نہیں ایسے تو آپ پر الزام لگایا جائے گا کہ آپ آزادی اظہار رائے آزادی صحافت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں سلیم صافی صاحب ویسی تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف ٹھیک ہے ان کے ناقد ہوں گے اچھی بات ہے ہوتا ہے اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی کونسی ہے یہ تو وہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں دوسرا اس میں جب سے یہ بی آٹی بنا ہے پشاور کا جو پروجیکٹ ہے کیپی کے کا پروجیکٹ ہے چھے ماہ میں مکمل ہونا تھا تین سال لگ گئے ٹھیک ہے بن گیا ہے اچھی بات ہے پشاور کے لوگوں کو سہولت مل گئی اس سے پہلے پشاور میں اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا یہاں پر این پی نے حکومت کی جماعت اسلامی نے حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی اس کے علاوہ جو ہے پی ای مل این نے اس پشاور میں کے پی کے میں حکومت کی لیکن کوئی اس طرح کا پروجیکٹ جو ہے نہ سوچا گیا نہ بنایا گیا بنانا تو دور کی بات خیر سوچا بھی نہیں گیا سندھ کے اندر ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو گرین بس اور کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کا صورتحال آپ لوگ دے سکتے ہیں بارشوں کے وجہ سے جو ان کا ہو گیا بیڑا گھر وہ تو آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں لیکن خیر سنیم صافی صاحب اس وقت بی آر ٹی کے بہت خلاف ہے ٹھیک ہے بھائی آپ امیر بندے ہیں آپ گاڑیوں والے ہیں بنگلے والے ہیں مجھے پتہ ہے آپ بہت امیر بن چکے ہیں لیکن یار عوام کے لیے ایک منصوبہ بنایا حکومت نے لیٹ بنا جیسے بھی بنا بن گیا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے تھوڑے بہت لوپ فال وہاں پر کمی بیشیاں ہیں جس طرح ہمارا لاہور کا میٹرو بنا تھا یہاں پر بھی کمی بیشیاں تھی ملتان میں تو ایک بس سیدھا ہی اندر چلی گی تھی آپ لوگ کو یاد ہوگا تصویر بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس کے علاوہ لاہور کے میٹرو جو ہے روٹ پر کئی ایکسیڈنٹ ہوئے بس ٹکرائے گئے ایک بچہ بھی انہوں نے کچل دیا تھا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب نیا نیا میٹرو بنا تھا تو ایسے واقعات ایکسیڈنٹل واقعات ہوتے رہتے لیکن سلیم صافی صاحب نے مکمل ایک کمپین جو ہے نا بی آرٹی کے خلاف شروع کی ہوئی تھی تو ٹویٹر پر اگر آپ نظر ڈالتے ہیں سلیم صافی کے اکاؤنٹ میں تو ایک ٹویٹ ہے ڈان نیوز کی خبر ہے کہ پشاور میں بی آرٹی کے فتح کے اگلے روز ہی عوام کی جانب سے غیر زمدارانہ رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس پر سلیم صافی نے کمنٹ کیا کہ نئے پاکستان کے بی آرٹی کے استعمال کا نیا انداز بھائی عوام ہے وہاں پر رش لگ جاتا ہے ایک نئی چیز ان لوگوں کو ملی ہے اتنا شعور نہیں ہوتا یہاں پر لاہور میں بنی تھی تو ہم لوگ خود ادھر گھس رہے تھے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے تھے خواہش تھی کہ ایک دفعہ بس میں تو بیٹھے یہ ہوتی کیا ہے کس طرح سگنل فری روڈ جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے تو ہوتا ہے اس طرح یار کوئی بڑی بات نہیں ہم بہت پسماندہ ملک سے تعلق رکھتے ہیں ابھی ہم کوئی ترقی آفتہ ممالک میں شامل نہیں یہ ترقی پذیر ممالک میں شامل تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن انہوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے یہ بات جو ہے کہہ ڈالی آگے آئے بی آٹی کے ایک بس خراب ہی یہ ایک ویڈیو ٹلیز ہوئی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی بس کیا خراب نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے آپ کی جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں آپ کے بڑے بڑے بنگلے ہیں وہاں پر کچھ خراب نہیں ہوتا تو دائے سے بات ہے غریبوں کا پروجیکٹ ہے چھوڑ دیں تھوڑی معافی دے دیں آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ دو سال کھڑی رہنے کے بعد بی آٹی بسوں کی یہ حالت تو ہونی ہی تھی کوئی ویڈیو ہے جس کے اندر بس کو کھینچ کے لے کے جائے جا رہا ہے نیا نیا پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے کیا ہوگیا آپ کو سرین صافی صاحب خدا کا واسطہ اس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں جس طرح وہ اس وقت بس کے کنڈیکٹر لگ گئے ہو یا وہاں پر کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے رہے ہو کوئی گارڈ ہو یا ٹوکن والا ہو یا کوئی ڈرائیور بن گئے وہاں پر اس کے بعد اگلی ٹویٹ دیکھیں آپ اس کی پشاور بی آٹی بس کے استعمال کا ایک انداز نیا پاکستان اور بس کے استعمال کا نیا انداز بس میں رش لگا ہوا ہے ٹھیک ہے رش ہوگا نا نیا نیا بنائے بھی پروجیکٹ لوگوں نے وہاں پر انجوائے کرنا ہے مزے کرنے وہاں پر کیا ہوگیا آپ کو آپ تو نہیں کر سکتے سفر آپ کے پاس گاڑی ہے میں بار بار کہنا ہم آپ کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انہوں نے کالم لکھ دیئے ہر ٹی وی پروگرام میں چلے گئے اور اس سے بقاعدہ ایک کمپین چلاتے رہے ایک پروجیکٹ کے خلاف جو کہ ایک عوامی پروجیکٹ ہے جس سے عوام کا فائدہ ہوگا تو یہ سلیم صافی صاحب ہے اس کے بارے میں میرے آپ سے بات کرنی تھی سلیم صافی صاحب آپ کو کیسے لگتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرے شیئر کرے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اللہ حافظ اپنا خیال رکھے پاکستان پائند آباد